چوتھے ایک روزہ میچ میں جنوبی فریقہ کو شکست دے کر پاکستان نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو بھارت اب تک کبھی نہیں کر سکا تفصیلات کے مطابق جنوبی فریقہ اب تک چھے پنک ونڈے میچز کھیل چکا ہے تاہم پاکستان اب وہ پہلی ٹیم بن گی ہے جس نے پنک ونڈے میں جنوبی فریقہ کو شکست سے دوچار کیا ہے اس سے قبل جنوبی فریقہ دوہزار تیرہ میں پاکستان اور بھارت دوہزار پندرہ میں ویسٹ انڈیز دوہزار سولہ میں انگلنڈ دوہزار سترہ میں سری لنکا اور دوہزار اٹھارہ میں بھارت کو شکست دے چکا ہے اس سے قبل پاکستان نے جنوبی فریقہ کو باس ثانی آٹھ فکٹر سے شکست دے کر سیریوز دو دو سے برابر کر دی ہے جوہانس برگ میں کینسر کی اگاہی کی سلسلے میں گلابی وردی میں کھیلے جا رہے ہیں میچ میں جنوبی فریقہ کی ٹیم اکتالی سوورز میں ایک سو چون سٹھ رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی جنوب کے تاکو میں امام الحق اور فخر زمان نے انکت کا آگاز پورا اطماعہ انداز میں کیا پہلی وکٹ پر ستر رنز کی شاکت قیم کی جس کے بعد فخر زمان سات چوکوں کی مدد سے چوتالیس رنز بنا کر عمران تاہیر کا شکار بنے امام الحق اور بابر آزم نے دوسری وکٹ کے لیے چورانوے رنز جوڑے اس دوران امام الحق نے پر ونڈے کیریڈ کی پانچ وی نیسٹ سینٹری سکور کی رزوان اور بابر آزم نے ٹیم کو جیت دلائی اس سے قبل جوہانس برگ میں کھیلے جا رہے میچ میں میز بان جنوبی فریقہ نے پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کی ابتدا کی تو میوس کو ناغاز رہا کپتان فاف ڈوپلی ایسی اور ہاشی معاملہ کی زبردست چراکر نے ٹیم کو سہارا دیا لیکن پوری ٹیم اکتالیس آورز میں ایک سو چونسٹر رنز بنا کر اوٹ ہو گئی میز بانڈ ٹیم کی بیٹنگ میں فاف ڈوپلی ایسی اور ہاشی معاملہ کی ایک سو ایک رنز کی چراکت ہی بولنگ لائن پر حاوی رہی اس کے علاوہ جنوبی فریقی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور چھے بلے باز ڈبل فیگر میں بھی شامل نہ ہو سکے اسمان شنواری نے ایک ہی آور میں تین بلے بازوں کو پویلین کی دعا دکھائی پاکستان کی جانب سے اسمان شنواری نے چار شہین شاہ فریدی اور شداب کھان نے دو دو جبکہ محمد آمیر اور مادف سیم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیٹ بوکس میں کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہاتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرورت بھائیں